السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا جی میرے محترم بھائیو آج میں نے آپ کو ایک نسکہ بتلانا ہے وہ نسکہ یہ ہے میں اپنی ماں کو بہنوں کو جوان بچیوں کو جوان بچوں کو ان کے لیے یہ ایک بہت پاورفول اور مجھرب نسکہ ہے یہ نسکہ اس کے لیے ہے جسم کے اندر خون کو پیدا کرے گا تو جب محترم بھائی جسم کے اندر خون پیدا ہوگا تو آپ کے چہرے پہ رنگت اور خوبصورتی آئے گی آپ کے جسم کے اندر خوبصورتی آئے گی اور جن خواتین کا جن لڑکیوں کا جسم حد سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے یا جن مردوں کا جسم کمزور ہو چکا ہے جسم کے اندر یہ قوت اور طاقت بھی لائے گا یہ اس کے لیے یہ نسکہ بہت پاورفول اور مجھرب ہے بدن کے اندر خوبصورتی بھی لائے گا رنگت کو نکھارے گا اور رنگت آپ کی خوبصورت کرے گا اور خون کو پیدا کرے گا تو یہ چند دن آپ نسکہ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے نسکہ کیا ہے وہ سن لیجئے اور اس نسکے کو کمزور جسم والی جتنے بھی میری بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس کو استعمال ضرور کریں چند دنوں کے اندر ہی آپ کو اپنے جسم کے اندر قوت اور طاقت کا بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور انشاءاللہ بہت چیزیں انہوں نے عرصت رہا سے میڈیسن کھائیے اور بہت چیزیں وہ کھا رہی ہیں آئیے وہ نسکہ کیا ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے بادام لینے ہیں بادام ذرا اچھے والے لینے ہیں اور یہ دس بادام لینے ہیں یہ ایک وقت کا میں آپ کو نسکہ بتا رہا ہوں آگے یہ چیزیں آپ نے ایک وقت میں خرید کے رکھ لیں دس عدد آپ نے بادام لینے ہیں بادام کی گریئیں لینے ہیں اور یہ جو لچی ہے سبز یہ آپ نے اس کے دو دانے لینے ہیں دو دانے لینے ہیں تین لینے ہیں بہتر دو ہی ہیں اسی طرح چھوارا ہے یہ جو چھوارہ ہے یہ اچھے والا لینے یہ بھی آپ نے دو عدد لینا ہے یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے اور بادام دس عدد لینی ہے گریہ اس کی تو باقی چھوارہ ہے اور یہ سبز لچی ہے یہ دو دو دانے اس کے لینے ہیں ان کو آپ نے مٹی کا برتن لے لینا ہے مٹی کا برتن لے کر کے اس کے اندر پانی ڈال دیں پانی ڈال کر کے یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ڈال دیں اور پوری رات ان کو بگوئے رہیں پانی کے اندر یہ تینوں چیزیں جب صبح ہونا صبح ان تینوں چیزوں کو نکال لیں چھوارے کی گھٹلیاں نکال لیں اور یہ جو بادام ہیں اس کا چھلکہ اتار لیں دس حدد جو بادام ہیں اس کے چھلکے اتار کے اب آپ نے پتھر کی کنڈی لینی ہے یہ رگڑنے والا جو دستہ ہے نا یہ پتھر کا ہو یہ اس میں زیادہ فیضہ ہے پتھر کا لے کر کے اس کے اندر اچھی طرح اس کی رگڑائی کریں رگڑائی کریں اور اس کے اندر آدھی چمچ جو اینہ کوزہ ہے مصری ملا لیں کوزہ مصری آدھی چمچ ملا کر کے اور ایک چمچ یا دیڑ چمچ جو مکھن ہے تازہ مکھن رسانہ تازہ مکھن ہونا چاہیے قرآنہ نہیں ہونا چاہیے کل کا دو دن کا جو آج نکالنا اس کے ساتھ یہ ایک چمچ اس کے اندر مکھن ملا کر کے اس کا آپ نے ناشتہ کرنا ہے حقیقت بات ہے اتنا یہ پاورفل اور مچرم نسکہ ہے کہ چند دن آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر قوت بھی آئے گی اور طاقت بھی آئے گی اور آپ کے جسم کے اندر رنگت بھی آئے گی اور درو تاسکی بھی آئے گی آپ میری بہنیں ہیں بیٹییں ہیں بچییں ہیں اور میرے بھائی ہیں جن کا جسم کمزور ہے جن کے جسم کے اوپر سیاہ رنگ کے دبے بنے ہوئے ہیں چیرے کی رنگت خوبصورت نہیں ہے اور بل حد سے زیادہ کمزور ہیں ان کے لئے یہ نسکہ طبی نسکہ ہے یہ ضرور ازمائیں اور خواہیں انشاءاللہ بہت زیادہ پیدا ہوگا السلام علیکم